ختم ابراہیم کی امامت خطا ہے آدم خلیفہ ہے صرف زمین والوں کے لئے زمین ختم آدم کی خلافت خطا ہے ہر نبی یا قبیلے کا نبی تھا یا قوم کا نبی تھا ابراہیم انسانوں کا امام تھا آدم زمین کا خلیفہ ہے جو انسانوں کا امام ہے وہ علیہ السلام ہے جو صرف زمین کا خلیفہ ہے وہ علیہ السلام جو قبیلے کا نبی ہے وہ علیہ السلام ہے اب یہ جتنے بھی علیہ السلام ہیں یہ جنت میں جائیں گے اور پھر یہ جنت میں جا کے جنت کی رہشی ہو جائیں گے اور جنتی کہلوائیں گے اور جنت ملکیت ہے حسنین کی حضرت آدم کو یہ ایک جملہ تھا یہ جملہ محترزہ تھا جو جملہ آ گیا اور اثر حاضر میں اس کی ضرورت تھی میں نے نتیجہ دیا اصل گفتگو ہے کہ حضرت ابراہیم کی امامت پہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا خدا نے حضرت ابراہیم سے امامت کے لئے قربانیاں مانگی تھی پہلی قربانی مانگی تھی نار نمرود میں چھلانگ لگانے کے لئے جب نمرود نے ایک بہت وسیع و عریض آگ جلائی تھی اور حضرت ابراہیم نے اس آگ میں چھلانگ لگا اور جس کے بارے میں شاعر مشرق نے کہا تھا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل تھی مہوے تماشا لبیوام ابھی عقل ابھی سوچ رہی تھی یا عشق بازی لے گیا حضرت ابراہیم کو خدا نے جان کا امتحان دیا پاس کر لیا بکریاں دمبے چرایا کرتے تھے فرشتے نے سبوہ اور قدوس کی تسبیح پڑھی تسبیح بڑی اچھی لگی ابراہیم نے کہا مجھے دوبارہ سنا اس نے کہا ایک شرط میں سناوں گا آدھا ریور دے دے آدھا ریور دے دیا پھر تسبیح سنی پھر اللہ کی تسبیح کے لئے پھر فرمیش کی پھر اس نے پورا ریور مانگ لیا پورا ریور دے دیا پھر اللہ کی تسبیح سنی مال کا امتحان ابراہیم نے پاس کر لیا جان امتحان پاس ہو گیا مال امتحان پاس ہو گیا اب ابراہیم کا آخری اور مشکل ترین امتحان تھا اولاد کا ابراہیم نے نعر نمرود میں چھلانگ لگائی خدا نے ابراہیم کی جان لی نہیں واپس کر لیا اللہ کی تسبیح سننے کے لئے ریور قربان کیا خدا نے رکھا نہیں واپس کر لیا وہ جس سے تسبیح سن رہا تھا اس نے بتا دیا کہ میں بندہ نہیں اللہ کا فرشتہ ہوں خدا نے تیرا امتحان لینا تھا تیرا امتحان پورا ہو گیا ریور واپس ہو گیا حتیٰ کہ خدا نے بیٹے کی قربان نہیں مانگی ابراہیم نے بیٹے کی گردن پر چھوڑی رکھی لیکن اللہ نے آسمان سے دھمبا بھیج دیا نبی کا بیٹا بچ گیا حضرت ابراہیم سے خدا بار بار قربانی مانگتا تھا واپس کر دیتا جان مانگی دی واپس کر دے پھر کہا مال دے اس نے دے دیا پھر واپس اولاد دے دی واپس کر دے اس لیے کہ ابراہیم کے دور میں عشق کا بچپن تھا میرے سامنے وہ احباب تشریف فرما ہے کہ کچھ ایسے ہیں جن کے گھر میں پوتے ہیں جن کے گھر میں نواسے ہیں جن کے گھر میں بچے ہیں بچے کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو وہ کھانے کے لیے ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھو چیز اس سے پیاری ہو بزرگو تاہ بیٹا مجھے دے وہ بچہ ایک بار چیز کی طرف دیکھے گا پھر مانگنے میں اور پھر دے دے گا جو ہی اس کے ہاتھ میں آئے گا وہ بزرگ بچے کو قریب بلائے گا سینے سے لگائے گا پیار کر کے واپس آئے گا اب اس سے پوچھو اب اس سے پوچھو جب تُو نے رکھنی نہیں تھی مانگی کیوں تھی وہ کہے گا مجھے چیز نہیں چاہیے تھی میں دیکھنا چاہتا تھا اسے مجھ سے محبت کتنی ہے اسے یہ چیز پیاری ہے یا میں پیارا ہوں اس نے دے کے محبت کا اظہار کر دیا مجھے چیز نہیں دیکھنی تھی مجھے اظہار دیکھنا اس نے محبت کا اظہار کر دیا میں نے اسے واپس کر دیا لیکن وہی بچہ جب بڑا ہو کے جوان ہو جاتا ہے تو وہ باپ جس نے بچپن میں چیز واپس کی تھی اب وہی اسے مانگ کے کہتا ہے مجھے سواری چاہیے مجھے حج کے لیے جانا ہے مجھے زیارات کرو میرے لیے گھر کا بندو بس کرو بچپن میں جو واپس کر دیا دیتا تھا اب لے کیوں رہا ہے وہ کہتا ہے اس لیے کہ اب یہ جوان ہو گیا ہے اب اس کا بنتا ہے کہ یہ میرے لیے کچھ کرے ابراہیم کے دور میں عشق کا بچپن تھا خدا مانگتا رہا واپس کرتا رہا مانگتا رہا واپس کرتا رہا حسین کے دور میں عشق جوان ہو گیا جو کام ابراہیم کی خواب میں تھا حسین نے اس کو تعبیر کر کے دیکھا ہر ایک مولوی آپ کو قربانی کے دنوں میں کہے گا ابراہیم نے خواب دیکھا ابراہیم نے خواب دیکھا ابراہیم نے خواب دیکھا پہلی بات ذہن میں رکھنا نبیوں کے خواب ہمارے خوابوں کی طرح نہیں ہوتا نبیوں کے خواب ہمارے خوابوں کی طرح نہیں ہوتا لقد صدق ترویہا ابراہیم نے قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم نے اپنے خواب کو سچا کر کے دیکھایا اب جا کے سارے کہتے ہیں خواب دیکھا یہ پوچھو کہ خواب میں دیکھا کیا تھا آخر کیا دیکھا تھا جسے سچا کرنے کے لئے چل پڑا فرشتہ دیکھا تھا اللہ کی آواز آئی تھی کیا دیکھا تھا معصومین فرماتے ہیں کہ ابراہیم کو خواب میں واقعہ کربلا دکھایا گیا درود والا تھا نا ابراہیم کربلا دکھایا گیا میں فضائل پڑھ رہا ہوں ابراہیم نے پیاس دیکھی ابراہیم نے بیوی اور بیٹا سہرہ میں پیاسا چھوڑ دیا ایک ایسی وادی میں لے جا کے چھوڑ دیا جہاں دور دور تک پانی کوئی نہیں تھا اور خود چلا گیا یہ وہ خواب جی کہ پیاسا رہنا پڑتا ہے ابراہیم پیاس کا امتحان پورا کرنا چاہتا تھا ماں مجبور ہو گئی ماں دوڑنا شروع ہوئی بیٹے کے لئے پانی ڈھونٹنے کے لئے وہ جو دوڑی تھی اسے آج صفہ و مروہ کہتے ہیں درود سارے حضرات ملکے بلاند آواز سے پھر بھی بلاند آواز سے سلوات پڑھئے گا بسم اللہ واجب حضور خریعت مزاج باقید ماشاءاللہ قابل سادہ احترام واجب الاحترام جناب سیزادہ سید مرتضی آشک صاحب تشریف لے آئے بس میں بڑی جلدی میں بات کو ختم کرنے لگا جناب حاضرات دوڑی بیٹے کی پیاس کے لئے جن دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑی خدا نے ان پہاڑیوں کو زندہ رکھا ہوا ہے جہاں بیٹے نے پاؤں رگڑے تھے وہاں سے اللہ نے ایک چشمے کو نکال دیا زمزم جس سے کہتے ہیں قرآن پڑھنے کا شوق ہے تمہیں حسین کو نماز پڑھ کے بخشنے کا شوق ہے تو جب اللہ کے گھر میں گئے تھے وہاں بھی بیت اللہ میں بیٹھ کے کہہ دیتے میرے اللہ ہمیں دوڑنے سے کیا ملے گا ہمیں چکر لگانے سے کیا ملے گا بہتر نہیں ہے قرآن پڑھ کے حاجرہ کو بخشیں نماز پڑھ کے ابراہیم کو بخشیں نفل پڑھ کے اسمائیل کو بخشیں خدا نے کہا اگر یہاں ابراہیم اور اسمائیل اور حاجرہ کی یاد کو تازہ نہ کیا تو میں تمہارا حاج قبول نہیں کروں گا اس لیے کہ میں نے نسلوں کو یہ واقعہ بھول نہیں دینا اگر ہر سال یکم محرم تو حسین کے ماتمی یا حسین کے گلیوں میں نہ آئے نسلوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ حسین کون تھا یزیب کون وہاں بھی اللہ واقعہ کو شکلے یہاں بھی اللہ واقعہ کو نہیں شکلے جتنے اعتراض یہاں پہ بندے کرتے ہیں سب کے جواب اللہ حاج پہ دے دیتے بندے یہاں کہتے ہیں جی خود ہی جا کے چکوال تلہ گنگ سے کپڑا لے کے آتے ہیں اور پھر اسے چھت پہ لگا کے چومنا شروع کر دیتے ہیں یہ شیعہ کپڑا کیوں چومتے ہیں ہم کپڑا نہیں چومتے ہم نسبت کو حیاء کریں اگر تمہیں نسبت کا احترام سمجھ میں نہیں آتا تو جب تم بیت اللہ میں گئے تھے حجر اسود کو چوم کے کیوں آئے ہو باقی پتھر نہیں چومیں اسے چومیں اس لیے کہ اس پتھر کو نسبت ہے جس پتھر کو نسبت ہو جائے وہ پتھر بھی چوم آ جاتا ہے حجر اسود کا بہت سالینہ بڑا مشکل کام ہے وہاں ہر بندہ جا نہیں سکتا تو جب تواف کرتے ہوئے جو لوگ دور ہوتے ہیں وہاں جو معلمین کھڑے ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم حجر اسود کو چوم تو سکتے نہیں تو اب ہم کیا کریں وہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں جب تم تواف کرتے کرتے حجر اسود کے بالکل سامنے سے گزرو تو اپنے دائیں ہاتھ کی ہتیلی کو حجر اسود کی طرف کرنا پھر اپنی ہتیلی کو حجر اسود سمجھ کے چوم لینا چوموں کے ہتیلی سواب حجر اسود کا ہوگا چوموں کے ہاتھ سواب حجر اسود کا ہوگا ہم میں مولویوں سے پوچھتا ہوں کہ چومہ ہاتھ تھا سواب حجر اسود کا کیسے ہو گیا تو انہوں نے کہا چومہ ہاتھ تھا لیکن نیت میں حجر اسود تھا ہم چومتے تازیہ ہیں نیت میں ریسا حسین ہوتا ہے جیسے آپ نیتوں کی وجہ سے چومتے ہیں ہم بھی نیتوں کی وجہ سے چومتے ہیں یہاں لوگ اعتراض کرتے ہیں شیعہ اپنے جلوسوں میں مستورات کو ساتھ لے کے جاتے ہیں اسلام تو پردے کا حکم دیتا ہے اسلام تو حیاء کا حکم دیتا ہے اسلام تو عورت کو چار دیواری سے نکل نہیں دیتا تو پھر یہ شیعہ خواتین مجالس اور جلوسوں میں کیوں آتی ہے جلوسوں کو مجلس میں غیرت آتی ہے جب جو مجلسوں میں آتی ہیں وہ مجمع میں کسی کی ماں کسی کی بہن کسی کی بیٹی لیکن جب توافِ کعبہ کرتے ہو عورت کسی ملک کی مرد کسی ملک تو وہاں بھی سعودی عرب کے فرما رواہ کو کہو کہ وہاں فتوہ جاری کر دے کہ ایک دن عورتیں تواف کریں گی ایک دن مرد تواف کریں گے کہتے ہیں نہیں جی یہ اللہ کی عبادت ہے عبادت میں جائز ہوتا ہے مرد اور عورت کا اکٹھے عبادت بجا لانا تو جس نے کعبہ بنایا تھا اگر وہاں جائز ہو سکتا ہے تو جس نے کعبہ بچایا تھا اگلا اعتراض کا شاید تشریف لے ہیں میں زیادہ دیر زحمت بھی دینا چاہتا اگلا اعتراض ہے ٹھیک ہے آپ امام حسین کو مانا کریں یزید پہ لانت کیوں کرتے ہیں یہ لانتبرے والا کام اگر شیعہ چھوڑ دیں کیونکہ اگر کسی نے برا کیا ہے تو قیام اتول دن اللہ فیصلہ کر لے گا ہم کون ہوتے ہیں کسی کو برا کہنے والے تو اگر آپ کسی کو بھی برا نہیں کہنا چاہتے تو پھر آپ جب حج کرنے گئے تھے صرف تواف کر کے آتے شیطان کو پتھر کیوں مار کیا ہے اور تین جگہوں پہ اسے پتھر مارے جاتے ہیں جاؤ جا کے علماء سے پوچھو کہ تین جگہوں پہ پتھر کیوں مارے جاتے ہیں اس لیے کہ اس نے تین موقع پہ نبی کو گمراہ کرنا چاہا خدا نے کہا اس کے تینوں کرداروں پہ لانت کرو پہلا جب ابراہیم اسماعیل کو لے کے گھر سے نکل آئے اس نے پہلا حملہ نبی کی بیوی پہ کیا تھا اکیلی نبی کی بیوی ہوتی شاید گمراہ ہو جاتی کیونکہ اس سے پہلے کئی نبی کی بیویاں گمراہ ہو چکی ہیں خدا مثال دے رہا ہے نو اور لود کی بیویوں کی گمراہ ہو گئی تھی لیکن حاجرہ گمراہ نہیں ہو سکتی تھی اس لیے کہ صرف مصوم کی بیوی نہیں تھی مصوم کی ماں بھی تھی نبیوں کی بیویاں گمراہ ہو سکتی ہیں مصوموں کی ماں گمراہ نہیں ہوتی اس لیے اللہ اولاد بھی سوچ کے دیتا ہے مصوم کی ماں گمراہ نہیں ہو سکتی تھی اس نے پہلا حملہ نبی کی بیوی پہ کیا اس نے کہا بی بی ابراہیم تیرے بیٹے اسماعیل کو زبا کرنے جا رہا ہے تجھے کیا بتا کے گیا بی بی نے کہا مجھے تو کہہ کے گیا دوسر کے گھر دعوت ہے کہہ لے کہا دعوت نہیں ہے بیٹا زبا کرنے آئے جناب حاجرہ نے کہا کیا کرنا چاہیے کہہ لے کہا سوچ کیا رہی ہے جلدی کر گھر کا دروازہ کھول ابراہیم کو روگ اسماعیل کو لے کے واپس آجا پرد دیکھ اندر بیٹھی اسماعیل کی ماں ابراہیم کی بیوی غصے میں آئی جلال میں آکے دی خدا تجھ پہ لانت کرے دروازے پہ شیطان کھڑا ہے اسے کہا بی بی باہر تو نکلی نہیں اندر میں آیا نہیں تجھے کیسے پتا چل گیا میں شیطان ہو بی بی دیکھا دی تو نے جو نعرہ بلند کیا ہے مجھے اس سے پتا چل گیا ہے جو نبی کی بیوی کو حق کے مقابلے پہ گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کرے وہ کل بھی شیطان تھا وہ آج بھی شیطان تو نے نبی کی بی بی کو نکال رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ میں گھر سے نکل ہوں تو انسان نہیں ہے تو شیطان لہذا یہ پہلا حملہ تھا جو ابلیس نے کیا دوسرا حملہ کب کیا جب ابراہیم اسماعیل کو لے کے چل پڑے یہ پیچھے پیچھے چلا ابراہیم نے دیکھا میرے ساتھ کو چر رہا ہے ابراہیم نے کہا کون ہے کہہ لگا تیرا ہم دردوں کیوں آیا ہے کہہ لگا روک نہیں آیا ہوں کس پات پہ بیٹے کو لے کے کہاں جا رہا ہے فرمایا اللہ نے حکم دیا ہے بیٹے کی گردن پہ چھوڑی رکھوں گا حکم کیسے آیا ہے ابراہیم نے کہا خواب دیکھا ہے ابلیس کا روپ بدلا ہوا تھا ایک مرد کے روپ میں تھا دیکھ لگا جانے دے ابراہیم خواب ہم بھی دیکھتے ہیں سپنے ہم بھی دیکھتے ہیں ہم نے تو آج تک بیٹے زبا نہیں کیے ہم نے تو کبھی آج تک بیٹے کی گردن پہ چھوڑی رکھی ابراہیم نے یوں پھیرتی وہ انسان نہیں ہے وہ تو شیطان تیسرا اور آخری حملہ کیا اس نے اسماعیل پہ جناب اسماعیل کے پاس گیا اسماعیل بالکل جناب حضرت ابراہیم رکے ہوئے تھے اسماعیل لیٹ چکے تھے اسماعیل کے قریب آکے اس نے کاندھا ہلاکے کا اٹھ ماہ انتظار کر رہی جناب اسماعیل نے کہا بابا لے کیا ہے کہا لگا جانے دے ابراہیم بڑھا ہو گیا ہے بڑھاپے میں ہر فیصلہ ٹھیک نہیں ہوتا اتنا کہنا تھا بچپن کے نبی کو جوانی والا جلال آیا اسماعیل نے پتھر اٹھا کہ دوڑتے ہوئے شیطان کو پیچھے سے مانا اسے کہا اسماعیل تُو نے کیسے پہچانا تیری ماں نے پہچانا چپ رہا تیرے باپ نے پہچانا چپ رہا تُو تو بچہ ہے اسماعیل نے کہا تجھے نہیں پتا کہ نبی بچپن بھی نبی ہوتا ہے پہچانا کیسے ہے فرمایا جو نبیوں کے دماغ پہ شک کرے کل بھی شیطان تھا آج بھی شیطان تُو نے حملہ کیا ہے نبی کے دماغ پہ جناب ابراہیم نے اسماعیل کو لٹا دیا اسماعیل کی گردن پہ چھوڑی رکھی اپنی آنکھوں میں پٹی بیٹے کے پاؤں پہ رسی بانگ دی آخری بات کہہ کے گفت کو تمام کرنے لگاؤں مجمع بول کے بتائے وہ چھوڑی کس کی گردن پہ چلی تھی دس فیصد مجمع نے جواب دیا ہے دمبے کی زبی اللہ کسے کہا جاتا ہے جب اسماعیل زبا ہوا ہی نہیں تو پھر زبی اللہ کیسے زبی اللہ کہتے ہیں اس کا ترجمہ ہے اللہ کی راہ میں زبا ہوا تو جب زبا ہوا ہی نہیں زبا تو ہوا تھا دمبا زبی اللہ کہنا چاہیے دمبے کو جب ہم نے علماء سے بوچھا کہ اسماعیل زبی اللہ کیسے وہ کہتے بے شک زبا ہوا نہیں ارادہ کر کے لیڑ تو گیا تھا نیت تو تھی نا لہذا نیت کی وجہ سے اسے زبی اللہ کہتے ہیں میں نے پوری تقریر دھیمے لہجے میں کی ہے ہاتھ باندھ کے گزارش کرنا چاہتا ہوں سگے باپ کی چھوڑی کے نیچے اگر ایک اسماعیل ارادہ کر کے لیڑ جائے اسے زبی اللہ مانتے ہو اور جو ساری رات مکہ کے بستر پہ کافروں کی تلواروں کے نیچے ارادہ کر کے لیٹا رہا ہو اسے علی ولی اللہ کیوں نہیں مار